ہیلو دوستو میں ہوں تیپکا چودری آپ سبی کا سوگت کرتی ہوں ہمارے چینل آل انفو ہندے میں آئی پیل کی سب سے کامیاب تیم مومبئی انڈیس نے کتاب جیتنے میں اپنے ریکارڈ کو اور بہتر کرتے ہوئے پانچوی بار اس پر قبضہ زمان لیا دلی کیاپٹلز کی تیم کو مومبئی نے ایک تفاہ دھنگ سے ہرا کر شونے کے وکٹ سے مات دی دلی کی اس سیزن مومبئی کی خلاف یہ چوتھی ہار ہے آج دلی کی کاپٹلز سیرس آئیہ نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن میچ کی پہلی گین سے مومبئی نے اپنا ارادہ ساپ کر دی ہے دیکھیں آج اس کی جیت میں چمکے کون سے پانچ کھلاڑی ہیں اس تیز گین بعد اس میچ میں کھلنا پہلے مشکل لگ رہا تھا وولٹ کو لے کر چوڑ کی خبری تھی لیکن میچ میں وہ پوری طرف فٹ ہو گئے انہوں نے میچ کی پہلی ہی گین میں دکھا دیا کہ وہ مومبئی کیلئے کتنے ضروری کھلاڑی تھے انہوں نے پہلے ہی گین پر مارکس کوئنیس کوک ڈیکوک کے ہاتھوں لگ پایا پھر اگلے اور میں اجنگ کی رہانے کو ڈیکوک کے ہاتھوں کیچ کروا کے دو قرارے چھٹکے دیئے دلی کے پاور پلے نے جلدی جلدی 22 رن پر تین وکٹ گوا دیئے لیکن کپتان شیرز ایر نے 65 اور رشاپن نے 54 کے ساتھ مل کر لڑکڑا تی پارے کو بکھو بھی سنبھال دیا لیکن پارے کی پندروے اوور میں کلٹن نائل نے پند کو آؤٹ کر دلی کی رنوں کی رفتار پر بریک لگا دی اس کے بعد انہوں نے اکشر پٹیل کو 9 رن پر ہی آؤٹ کر میچ میں اپنا دوسرا ویکیٹ لیا اس اپ سپینر کھلاڑی کو اس سیزن میں اس سے پہلے صرف ایک ہی میچ کھلنے کا موقع ملا تھا لیکن کپتان روحی شرمن نے آج ہی نے پھر سے ٹیم میں شامل کر موقع دیا تو انہوں نے بھی خود کو ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو ایم آئی اور ڈی سی میں ہوئی اس میچ میں ایم آئی نے پھر سے ایک بار بازی مار یہ دکھا دیا کہ آئی پیل میں سب سے زیادہ کتاب انہی کے نام ہے اور آگے بھی رہے گا دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس بارے میں آپ اپنی رہا ہمیں ضرور کومنٹ میں بتائیے ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں ویڈیو میں دیکھیں جان کریں کہ اپ کی کوئی بھی رہا تو ضرور کومنٹ کریں یہ ویڈیو دوستو تک شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیسے جان کریں بھرے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اور انفو ہندیو کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انہیں ویڈیو کی سوشنا آپ تک پہنستی رہے